اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ہمارے کچن میں آج بن رہا ہے اوریو کیک سمپل ویسے ہم اس کو بنائیں گے اور ایزیلی بن جاتا ہے یہ بہت یمی ہوتا ہے چلیں جی لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ہم نے لیے اوریو بسکٹ دودھ اور ڈیرمیل چوکلیٹ نیکسٹ ہم نے اوریو بسکٹ کو بلینٹر میں ڈال دیا ہے چھوٹے چھوٹے لے لیے تھے میں نے آپ کو جو لینے ہیں وہ لے لیجئے گا ایک کب دودھ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر یہ دودھ ڈال کے اس کا اچھا سا ہم بیٹر بنا لیں گے تو جو ہمارا بیٹر ہو گیا تھا تیار ہم اس کو ایک بال میں نکال لیں گے ہم نے لینا ہے ایک پتیلہ اس کو گھی سے اچھے سے گریس کر لینا ہے اور جو بیٹر تھا وہ سارا ہم پتیلے میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے جی صحیح سے صاف کر کے پتیلے میں ڈال لیں گے اس کے بعد ہم پتیلے کو تھوڑا ٹیپ 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 کر لیں گے ہم نے لیا ایک اور پتیلہ اس کو پریٹ کر لیا تھا نیچے کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں اوپر اسے چھوٹا پتیلہ رکھیں آپ اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں تیس سے پیتیس منٹ میں یہ کیک ریڈی ہو گیا تھا یہ جو ہولے اس کو بھی ہم بند کر دیں گے ٹھیک ہے تیس سے پیتیس منٹ میں کیک ہو گیا تھا ہمارا ریڈی ہم نے اس کو کھولا اس کو چیک کیا چیک ہم توٹ پک سے کریں گے ہم نے توٹ پک اندر ڈالی یہ دیکھیں توٹ پک بلکل سوکی باہر آگے اٹس منٹ کیک ڈن پھر ہم نے ایک پین میں لیا تھوڑا سا دودھ اور جو چوکلیٹ لی تھی ڈیری میلک ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو میلٹ کر لیں گے جب چوکلیٹ ہماری پوری طریقے سے میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس کو کیک کے اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی جب ہم نے چوکلیٹ میلٹ کرنے رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی چوکلیٹ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے ہم نے کر لی تھی چوکلیٹ چوکلیٹ کو کیک کے اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اچھے سے ہم اس کو پھیلا لیں گے فار سائیڈڈ میں نے اچھے سے پھیلا لی تھی بنتی اس سے میں نے اس کو جو ہے اوپر سے ڈیکوریٹ بھی کر لیا تھا آپ کچھ بھی لگا کر اس کو اچھے سے چنگس وغیرہ ڈال کے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھنڈا کر کے آپ انجوائی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو ضرور سسکوائب کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ